اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وخلق منها سوجها وبث منهما بچارا كثيرا ونساءا واتقوا اللہ الذي تسائلون به والأرحال ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسوله والنور اللذی انسلنا واللہ بما تعملون خبیر جناب صدر مجلس باوقار علمائی کرام دین بھائیوں پیارے بچوں پردان شیئر خواتین اسلام جیسے کہ آپ نے بھی سنا کہ آج کے اس اجلاس میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے امت پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق محترم سامین اکرام ہم اللہ عبد العالمین کا شکریہ دار کریں کہ اللہ عبد العالمین نے ہمیں آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا یہ ہمارے لئے بہت بڑے خوش قسمتی ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں لیکن اس خوش قسمی میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں ان کو نہ بھولے امت پر جو حقوق ہیں امت کو چاہیے کہ مکمل حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں تب جا کر ہم حقیقتاً نبی کی امتی کہلائیں گے امت پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں جن میں پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یہ پہلا حق ہے اس کے بغیر ہم مومن نہیں کہلائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور اسی چیز کا حکم دیتے کیے اللہ ابو العالمین نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِكِ کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں اور اس نور پر ایمان لاؤں اس قرآن پر ایمان لاؤں جس کو ہم نے ناصل کیا ہے اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اللہ ابو العالمین ایک ایک حرکت پر ایک ایک عمل پر باخبر انسان کس وقت کیا کرتا ہے اللہ کو معلوم اس آیت میں اللہ ابو العالمین نے اپنے بندوں کے حکم دیا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤں قرآن پر ایمان لاؤں اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گے تو اللہ ابو العالمین تمہیں دوبنا رحمتی اتا کرے گا نیتیاں اتا کرے گا زیادہ ثواب اتا کرے گا چنانچ اس کی وضاحت کرتے اللہ ابو العالمین نے فرمایا یا اجہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں تم اللہ ابو العالمین سے درو خشیتی الاغی اپنے دل میں پیدا کرو وآمنوا برسول ہی وآمنوا برسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیاو بدلے میں کیا ملے گا یا اتکم کف لیل میں رحمت ہی ویجعل لکم نورا تمشونہ بھی اللہ ابو العالمین نے فرمایا کہ تمہیں دبنا رحمتیں اتا کی جائے تمہیں نور اتا کیا جائے گا جس میں تم چلو گے پھرو گے ہدایت سے تمہیں نماز آ جائے گا یعطی کم کف لینے میں رحمت ہی ویجعل لکم نورا تمشونہ بھی آگے لکھئے کیا فائدہ ہے؟ یا غفیر لکم اللہ ابو العالمین تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا واللہ اللہ ابو العالمین غفور رحیم ہے واللہ غفور رحیم اللہ ابو العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ربیحت رحم کرنے والا تو اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر اپنے حق کو ادا کرتا ہے تو اللہ ابو العالمین بے شمار نیکیوں سے ان کو نمازے گا رحمتیں ان پر نازل کرے گا اللہ ابو العالمین خوشحال سندگی عطا کرے گا انسان ہونے کے ناتے ان سے جو غلطی سرزد ہوتے ہیں وہ گناہیں اللہ ابو العالمین معاف کر کے معصوم علیہ ادا بنا دے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے حج محبت کرنے والا لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہ لائے ان کا انجام بھی بہت خطرنا ہے اس سنگیر اس لیے اللہ ابو العالمین نے فرمایا وَمَا لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ السَّعِيرَ تو ایسے کافروں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا آتش جہنم تیار کر کے رکھا تو محترم سامین اکرام امت پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ امت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اسی میں خیر ہے اسی میں حلائی ہے اسی طریقے سے امت پر جہاں بہت سارے حقوق ایک ان میں سے کی یہ ہے کہ اس حسدی کی عزت کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے تکرین کی جائے اور اسے چیز کا حکم دیتی ہے واللہ عب العالمین نے فرمایا اللہ عب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور تمہارے ایمان کی دلیل یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ان کی سنت پر عمل کر کہ تم رسول کے مدد کرو اور ان کی عزت و تکریم کیا کرو وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاصِيلًا اور اللہ عب العالمین کی صبح شام حمد و صنع بیان کیا کرو محترم سامین اکرام ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کس طرح سے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جب بحیات تھی تو اللہ عبد العالمین نے لوگوں کو باخبر کرتی ہوئی فرمایا یا ایجوہ اللہین آمنوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَ اللَّهِ وَرَسُولِكِ وَتَّقُوا اللَّهِ سِدَرَوْا لَا سَبْقُوا جَعَانْتَهِ سَلْسُنْتَهِ اور مسید اللہ عبد العالمین نے فرمایا یا ایجوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيُ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ اَنْ تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ سورة حجرات میں اللہ عبد العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو چاہیو کتنا بڑا عهدہ ولا کیوں نہ ہو چاہو وہ کسی بھی کرسی والے کیوں نہ ہو کتنا رعب جلال رکھنے والا کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد کسی کو زبان کھولنے کی اجازت لے لَا تَرَفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي اور سُنُو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو جس طرح سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کرتے ہو نبی کی حدیث آ گئی اب کسی کی کوئی بات مانے نہیں جائے گی نبی کا فیصلہ سنا دیا گیا اب وہی فیصلہ ماننے ہوگے کسی کی کوئی بات مانے نہیں جائے یہی ہے آسر اللہ علیہ وسلم کے آواز اوپر اپنے آواز بلند نہ کیا جائے آپ کے فیصلہ کو مان لیا جائے محترم سامین اکرام اللہ حب العالمین نے آگے کیا فرمایا اگر تم ایسا کرو گے حدیث آنے کے بعد اپنے قابلیت دکھاؤ گے حدیث آنے کے بعد اپنا اہدا کا غلط استعمال کرو گے تو سنو تمہارے عامال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا محترم سامین اکرام حدیث آگئی بس کوئی بات یہ آیت جب ناصل ہوئی حضرت سابت بن قیس رضی اللہ تعالی انہو سال وطار رونے لگے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سابت بن قیس رضی اللہ تعالی انہو کی آواز بلند تھی فطری جس کسی کے آواز بلند ہوتی ہے کسی کے آواز بست ہوتی ہے حضرت سابت بن قیس رضی اللہ تعالی انہو کی آواز بلند تھی رو رہے ہیں یا اللہ میں نے دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا شاید میرے ہی رہی آیت نازل ہوئی ہے اور آخرت میں میں ناکام رہوں گا میرے لئے آتش جہنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سابت بن قیس رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں پوچھا سوال کیا خبر لیا کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے رو رہے ہیں کیوں؟ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا گیا کہ ان کی آواز بلند ہیں اللہ عبد العالمین یہ فرما دیا کہ نبی کی آواز کے سامنے کسی کی آواز بلند نہ ہو اس بنا پر وہ رو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی انہو کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا انکا لست من اہل النار انکا لست من اہل النار اے ثابت بن قیس سنو انسان ہونے کے ناتے کسی کی آواز بلند ہوتی ہے کسی کی آواز بست ہوتی ہے تم اہل النار میں سے نہیں ہو تم جہنم میں سے نہیں ہو یہ فطری چیز ہیں یہاں کہنا مطلب یہ ہے کہ نبی جب کوئی فیصلہ سنا دی تمہارا کوئی فیصلہ ہوں نہیں چلے گا اسی کی وضاحت کرتے ہیں اللہ حب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَتِ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اللہ حب العالمین نے فرمایا کسی مومن کیلئے کسی مومن عورت کیلئے جائز نہیں ہے اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَيَّكُونَ لَهُمُ لَخِمِ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ جب اللہ حب العالمین کا فیصلہ آ جائے تو کسی کے لئے اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر اپنا اختیار چلا کسی بھی معاملے میں جائز نہیں ہے کہ اپنا اختیار چلائے اور اگر کسی نے ایسا کیا چاہیے وہ مرد ہو چاہیے وہ عورت ہو مومن ہو یا مومنہ ہو اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ آنے کے بعد اپنے اختیارات کا استعمال کیا تو ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور گمراہ لوگوں کے لئے آتش جہنم ہے تو محضرم سامین اکرام امت پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے ان کی تکریم کرے اسی طرح سے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہی لا یؤمن احدکم حتی اکونا حبہ الیہی من والدہی وولدہی والناس اجمعین ازاد کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میرے جان ہے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی اولاد سے اپنے ماباب سے اور تمام دنیا کے رہنے والے لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کیا کر مومن نہیں ہو سکتے مومن ہونے کے لئے شرط ہے کہ تمام سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے اور یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب اولاد کے مطالبے کچھ اور ہوتے ہیں حدیث کچھ اور کہتی ہے دنیا کے حصول کچھ اور ہوتے ہیں حدیث کے حصول کچھ اور ہوتے ہیں والدین ان کے مطالبے کچھ اور ہوتے ہیں اور حدیث کچھ اور کہتے ہیں اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے محب رسول کے اولاد کے مطالبے آ جائیں وہاں پر ہم ڈھننے پڑ جاتے ہیں نبی کی محبت کو بھلا دیتے ہیں ماباب کے مطالبے آ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھلا دیتے ہیں والدین کی بات آ جائیں وہاں پر ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھلا دیتے ہیں کسی کی کوئی بھی مطالبے آ جائیں جب حدیث آ گئے تمام مطالبے کو ٹھکرا کر اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر حدیث پر عمل کیجئے محب رسول بن جا محترم سامیر اکرام یہی واقعہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ہو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ ان کی ماء حضرت سعید سے کہا انہوں نے کیا کہا ان کی والدہ نے کہ سعید جس دین پر تم ایمان لائک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تم ایمان لے آئے ہو اس کو چھوڑ دو پر نہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی میں کھانا نہیں کھاؤں گی حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہوں کی والدہ زد پر بیٹھ گئی اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم محمد کے لائے ہوئے شریعت کو چھوڑ رہا کون ہے والدہ ہے امی ہے ایک طرف حدیث تھی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے دوسری طرف اپنی والدہ کی محبت ہے کیا کریں ایسے وقت میں اپنے ایمان کو آسمائے جاتا ہے ایسے وقت میں معلوم ہوتا ہے کون محب رسول ہے کون دنیا سے محبت کرنے والے حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہوں بھی ایسے ویسے مومن نہیں تھی اللہ اور پر مومن ہو تو ایسے جس طرح جاتے ہیں سعید رضی اللہ تعالی ان کی معلوم مزید کہا کہ میرے بیٹے سنو اگر میں مر گئی تو لوگ تم کو تانہ دیں گے لان تان کریں گے اور کہیں گے یا قاتل امبی اے اپنے ماں کے قاتل تیری وجہ سے تیری ماں مر گئی تیری وجہ سے وہ جان دے گی لوگ تمہیں لان تان کریں گے اب بھی وقت ہے محمد کی دن کو چھوڑ دو ان کے شریعت کو چھوڑ دو اسلام کو ترک دو حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہوں کا جو چملہ تھا اللہ تعالی اپنے سینے میں اس کو اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو یاد کر لیجی اور ہمیشہ اس کو یاد کیجئے گا اس وقت جب آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہو حضرت سعید رضی اللہ تعالی امہ نے کہا یا امہ لو ان لکی مئت نفس تخرج امام نفس نفس اے ماں تو یہ اجان کی بات کرتی ہے کہ تم میرے سامنے جان دے دے گی گر میں محمد کی لائف شریعت کو ترک نہ کرو دن اسلام کو ترک نہ کر سن اگر اللہ عبدالعالمین تجھے سو جان عطا کرے ایک نہیں دو نہیں سو جان عطا کرے اور ایک ایک جان اگر تُو اس خاطر ختم کر دے کہ تُو محمد کی دین کو ترک کر دے تیری سو جان قربان ہو جائے میں نبی کی دین کو ترک کرنے کے لئے راستے ہیں یہ ہے محبت ایسے محبت کر کے دکھائیے ایسے محبی رسول بن کے دکھائیے تب جا کر ہم اپنے حق کو امت پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق ہے ان حقوق کو ادا کر سکتے ہیں اسی طرح سے امت پر یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ لہب کل عالمین نے اس تعلق سے کیا فرمایا وما آتاکم الرسول فخدوہو وما آتاکم الرسول فخدوہو اے لوگو سنو جو رسول تمہیں دے اسے لے لو وما آتاکم الرسول فخدوہو وما آتاکم الرسول فخدوہو اور جس چیز سے تمہیں روکے فوری طور پر تم اسے روک جاؤ اور ہم جنت کو بھی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو گویا کہ ہم خود سے جنتی ہونے سے انکار کر دیا جنت میں جانے سے انکار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس کے وضاحت کرتے ہیں فرمایا قل امتی stunning کہ میری امت تمام کی تمام جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیا جو جنت میں جانے سے انکار کر دی صحابہ اقرام کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کون ایسا بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ سنو من اتا علی دخل الجنہ ومن عسان فقدر با جس نے میری اطلاع کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میرے ساتھ نہ فرمانی کیا میرے اتباع نہ کیے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو مہدران سامین کرام ہم جنت کو اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اسی لئے اللہ عبدالعربین نے فرمایا ومن یطعیلغ ورسوله فقد فاز فوزا عظیم ومن یطعیلغ ورسوله جس نے اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعد کی فقد فاز فوزا عظیم اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر دی بہت بڑی کامیابی حاصل کر دی اور اسی طرح سے اللہ عبدالعالمین نے فرمایا ومن یعسیلغ ورسوله فقد ظل صلی اللہ مبینہ جہاں پر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں کامیابی ہیں وہی پر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانے کرنے پر گمراہی ہے ومن یعسیلغ ورسوله فقد ظل ظلالا مبینہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عبدالعالمین کے ساتھ نافرمانے کی اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور جو اتاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لئے جنت ہے جو اللہ ورسوله یدخلق جنت تجری من تحت الانگار جو اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کرنے کے لئے ایسے جنت ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جو نافرمانے کریں جو اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانے کریں ان کے لئے ایسی آگ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہی تو محترمانے کرام امت پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے آخری بات آف صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ حق ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے درود بھی جا کرے کسرس سے درود بھی جا کرے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو کتنے فوائد یہ جانتے ہیں اگر کوئی ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ عبدالعالمین دس نیکیہ عطا کرتا ہے دس گناہوں کو معاف کر دیتا ہے دس رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے اور ستر مرتبہ فرشتے ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں معلوم نہیں ہمارے دعا قدول ہوتے کہ نہیں اللہ ہمارے خطاہوں کو معاف کرتا ہے کہ نہیں معلوم نہیں لیکن جو معصوم الالخطاہیں فرشتے ہیں وہ آپ کے لئے دعا کریں گے مغفرت کی دعا کریں گے اور ان کے دعا اللہ رد نہیں کرے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں وہ فرشتے کبھی نافرمانے کا کام نہیں کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہو کر رہیں گے کب ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے فرشتی ایک بار نہیں ستر بار ہمارے دعائے مغفرت کریں گے کوئی شخص اگر صبح شام دس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش روز قیامت نصیب ہوں گے اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے ہم بخیل کیوں کو جانتے ہیں جو پیسہ خرج نہیں کرتے ہیں بچا بچا کرتا ہے اپنے بچوں پر بھی خرج نہیں کرتا ہے ان کو بخیل کہتے ہیں لیکن نہیں بخیل وہ نہیں ہے بخیل وہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہیں جب میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل ہے سب سے بڑا بخیل ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دریافت کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دو حصہ اپنی لئے دعا کروں تین حصہ اپنی لئے دعا کروں ایک حصہ درود بھیجو تو کیسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم اور زیادہ کرو یعنی ارود درود بھیجا کرو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر دو حصہ میں اپنی لئے دعا کروں وہ اس سے درود بھیجو ہے کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزید اور بڑھا لیا کرو ارود درود پڑھا کرو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دعا میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں تو کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا اس کو یاد کر لیجئے ذہن نشی کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دعا میں صرف درود پڑھتے رہو اپنے لئے دعا نہ کرو تو دنیا میں آنے والی پریشانی کو اللہ بالعالمین ختم کر دے گا رنج و گم سے تمہیں نجات دے گا پریشانی سے تمہیں نجات مل جائے گی اور تمہیں گناہوں خطاہوں کو معاف کر دے گا اور کیا چاہے دنیا کے رنج و گم سے ہمیں نجات مل جائے دنیا کی پریشانی اور مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائیں ہم معصومنال خطا ہو جائے اور کیا چاہے یہ کس وقت حاصل ہوگا اس وقت جہاں اپنے دعاوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں ہماری دعا قبول بھی نہیں ہوگی جس دعا میں نبی پر درود نہ بھیجی جائیں وہ دعا آسمان پر لٹی رہتی ہے قبول نہیں ہوتی تو محترم سامین اکرام امت پر صلی اللہ علیہ وسلم کہت یہ بھی ہے کہ امت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجا کری یہ چند باتیں تھیں اور بہت سارے حقوق ہیں محترم سامین اکرام اللہ عبو العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عبو العالمین ہم سب کو ہم پر جو حقوق ہیں ان کو عدا کرنے کے توفیق عطا فرمائیں ہمارے خطاہ و بناہوں کو معاف فرمائیں جب تک اللہ عبو العالمین ہمیں اس دنیا پر زندہ رکھیں ایمان کے حالت پر زندہ رکھیں اور جب ہمارے موت ہو ایمان کے حالت پر موت ہو آمین سبحانہ و بکر رب العزت اما یصیف و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم